بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال کیا گیا ہے کہ خواب میں مچھلی کا دیکھنا کیسا ہے تو سامعین میں بتانا چاہوں گا کہ خواب میں اگر مچھلی دیکھی ہے تو اس کے کئی سارے معنی ہیں خواب میں اگر کسی نے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں دیکھی تو یہ مصیبت اور پریشانی کی دلیل ہے کہ بندہ مصیبت اور پریشانی میں پڑھ سکتا ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ ایسا نہیں کہ ایسا ہی ہوگا آپ ایسا سمجھ کے بیٹھ جائیں کہ نہیں صاحب ہم نے خواب میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں دیکھ لی اور صاحب تو ہم مصیبت پریشانی میں پڑھنا ہے اس نہیں ہے میں نے پچھلی بار کے پروگرام میں بھی یہ بتایا تھا کہ خواب کچھ بامانہ کچھ بیمانہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا مطلب ہوتا کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا مطلب نہیں ہوتا وہ میں نے بتا دیا تھا لیکن اگر واقعی اس کا کوئی مطلب ہے تو جیسا کہ شمیشہ بشتانی رضا وغیرہ میں اس کے چوتے حصے میں بتایا گیا ہے کہ اگر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں آپ نے دیکھی ہیں تو مطلب ہے کہ پریشانی اور دقت میں پڑھنے والے اس بات کی طرف اشارہ یا کوئی بیماری آنے والی ہے بیماری کی طرف بھی اشارہ مچھلیاں اگر سفید ہیں چھوٹی چھوٹی تو پریشانی چھوٹی ہے کم ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر مچھلیاں کالک رنگ کی ہیں یا سرمائی کلر کی ہیں کچھ مچھلیاں ہوتی ہیں یعنی سفید کو چھوڑ دیں اور سفید کے علاوہ جو کلر ہوتے ہیں تو مطلب پریشانی بڑی طرح کی ہے کوئی بڑی بیماری آنے والی ہے زیادہ پریشانی میں تو اگر اس طرح کا خواب دیکھو تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑھا کے معافی تلافی کرو دعا سے جو ہے تقدیر بدل جاتی ہے اور دعا سے بیماریاں بھی ٹل جاتی ہیں صدقہ کرو صدقہ کرنے سے بھی جو ہے پریشانیاں ٹل جاتی ہیں اگر اس طرح کی کوئی چیز دیکھو کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی کارے رنگ کی سرمہی کلر کی مچھلی دیکھیں تو صدقہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑھا کے دعا کریں تو انشاءاللہ پریشانیاں آنے والی بیماری ٹل جائے گی اگر مچھلی آپ بڑی دیکھیں بڑی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یا تو آپ کو بیوی خوبصورت ملے گی یا بڑی مچھلی کا مقصد ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو اپنوں سے راحت ملے گی یا آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا بڑی سفید مچھلی دیکھیں تو اچھا فائدہ حاصل ہوگا اپنوں سے اچھا فائدہ حاصل ہوگا اچھا فائدہ ملے گا اس کا مقصد یہ ہوگا